وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکتا کی اگلی آیت ہے آیت نمبر دس جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لئے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے اب دیکھئے کہ گزشتہ آیتوں میں منافقین کی بدعملی کا ذکر ہوا اب اس بدعملی کی جو وجہ ہے وہ بیان کی جا رہی ہے یعنی دھوکے بازیاں وغیرہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کے دل میں نفاق کی بیماری ہے اور وہ بیماری برابر بھڑ رہی ہے اب اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوز رکھنے کی بیماری ہے معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے کیونکہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورات شریف لائے مدینہ میں یہودیوں کی ریاست جو تھی وہ جاتی رہی اس غم میں ان کا دل جلتا رہتا تھا کرتا رہتا تھا اور یہی جلنا اور حسد کرنا ان کا مرض تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بار بار وہی نازل ہو رہی تھی اور دن بہ دن زیادہ احکام کا جو مکلف ہو رہے تھے ان سے بھی ان کا جو مرض تھا وہ بڑھ رہا بڑھتا رہا تھا اب یہاں پر ہمیں روحانی زندگی کے خطرناک امراض کے بارے میں پڑھیں گے جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں جسمانی امراض زہری صحت اور تندرستی کے لیے سخت نقصان دے ہوتے ہیں اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہرے قاتل ہوتے ہیں ان باطنی امراض میں سب سے بدتر جو مرض ہے وہ عقیدے کی خرابی ہے اس کے علاوہ تکبر حسد کینا اور ریاکاری وغیرہ یہ بھی انتہائی برے مرض ہیں اب دیکھئے آیت کی طرف آئیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو بیماری کونسی ہے وہی نفاق کی بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا یعنی کہ اب ان کی جو بیماری ہے وہ روز روز اور بڑھ رہی ہے اب اس حصے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا کہ جن لوگوں کی دل میں بیماری تھی تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں نمبر ایک ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا اور وہ دن بہ دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور پیاراکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور پیاراکہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اور زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ مقبول ہوتے گئے اتنا ہی اللہ تعالی نے منافقوں کے رنج اور غم میں اضافہ کر دیا نمبر دو کہ منافقوں کے دل کفر بعد عقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اداوت اور دشمنی سے بھرے ہوئے تھے اللہ تعالی نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی واز اور نصیحت جو ہے وہ ان کے دل پر اثر انداز نہ ہو سکے اب دیکھئے کہ آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْذِبُونَ یعنی ان کے لئے دردناک عذاب ہے عذابٌ عَلِيمٌ دردناک عذاب کو کہتے ہیں اور وہ کیوں ہے ان کے جھوٹ کی وجہ سے یقذِبُون یعنی وہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے یعنی کہ اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لئے جہنم کا دردناک عذاب ہے منافقین کا جھوٹ یہ تھا کہ ان کے دل میں کفر تھا اور زبان سے آمنہ کہتے تھے یعنی کہ ہم ایمان لے آئے یہ کہہ کر وہ جھوٹ بولتے تھے جو خبر واقعہ کے انتابق نہ ہو وہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جھوٹ بولنے پر دردناک عذاب کی وعد سنائی ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل اور وہ باطل وہ باطل ہی ہے یعنی کہ جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے تو اس کے لئے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا کس کے لئے جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے یہ ترمزی کی روایت ہے پھر ایک اور روایت ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے دجال اور کذاب ہوں گے جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نہیں تم ان سے دور رہنا وہ تم سے دور رہیں کہیں وہ تم تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند احمد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے حتیٰ کہ مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور ریا کو ترک کر دے خواہ وہ اس میں صادق ہو اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ جیسی بیماری سے بچائیں ہمیں سچوں کے ساتھ رکھیں سچ بولنے کی توفیق اطاف فرمائیں جھوٹ جیسی بیماری سے بچائیں اور جھوٹ آپ کو بتا ہر برائی کی جڑ ہے جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو مزید سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس لیے اپنی زندگی میں سچ کو شامل کیجئے جھوٹ کو ترک کر دیجئے حطل امکان کوشش کیا کریں کہ جھوٹ نہ بولیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں چاہے اس سچ میں آپ کو اپنا آپ ہی کیوں نہ نیچے گرانا پڑے کیونکہ بعض مطبع ایسے ہوتا ہے کہ سچ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ مانتے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو سب بتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں کوئی دھوکہ دے سکتا تو آپ نے سچ بولنا ہے ہمارے پڑے 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 پ موسیقی